آئی فون سارفین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ایپل کپنی نے آئی فون 14 پرو میں خامیوں کو دور کرنے کے لیے اپڈیٹ ریلیز کر دی ہے آئی فون نے موبائل میں کیمرہ سسٹم کی خرابی دور کرنے کے لیے اپڈیٹ ریلیز کی ہے یاد رہے کہ ایپل نے گزشتہ ہفتے نیا آئی فون مدارف کروایا تھا جس کے بعد کئی سارفین نے نئے آئی فون کا کیمرہ سسٹم خراب ہونے کی شکایت کی تھی آئی فون کی جانب سے اپڈیٹ کی ریلیز کے بعد تھرڈ پارٹی ایپ یعنی فیس بوک انسٹاگرام یا سنیپ چیٹ استعمال کرنے کے دوران آئی فون کے موبائل کیمرہ میں سارفین کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا واضح رہے کہ آئی فون سارفین کی جانب سے شکایات موصل ہوئی تھی کہ موبائل کیمرہ استعمال کرنے کے دوران مکینیکل آوازیں آتی ہیں یا سکرین رکھ جاتی ہے ایپل کمپنی کا کہنا تھا کہ آئی فون فورٹین پرو اور آئی فون فورٹین پرو میکس میں تھارڈ پارٹی ایپ کا کیمرہ استعمال کرنے کے دوران دودھلی تصاویر آتی تھی لیکن آئی فون میں اپڈیٹ ریلیز ہونے کے بعد یہ مسائل حل ہو جائیں گے کمپنی نے سارفین کو درپیش مسائل کی وجہ نہیں بتائی لیکن ممکن ہے کہ آپٹیکل ایمیج سٹیبلائزیشن سسٹم آئی فون فورٹین میں ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا آئی فون میں ایک اور مسئلہ سارفین کو درپیش ہے جس میں ایپ میں موجود مواد کو کاپی پیسٹ کرنے کے دوران پرمیشن کے اشارے کا مستقل ظاہر ہونا ہے ایپل انتظامیہ نے اس سے قبل اعتراف کیا تھا کہ آئی فون میں ایسے مسائل غیر متوقع اور حیران کن ہیں لیکن کمپنی اس مسئلے کو جلد حل کر لے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا